اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین آج قومی اسمبلی کا ایک انتہائی شرمناک دن تھا جس میں ایک بہت سخت لڑائی دیکھنے میں نظر آئی اور جس کی وجہ سے بہت سارے سینئر عراقین اسمبلی جو ہیں وہ بھی زہمی ہو گئے جو کافیاں بجڑ کی کافیاں ان دوسرے کی طرف اچھالی گئی ماری گئی اس کی وجہ سے ایک دوست کیوٹی گارڈ جو ہیں وہ بھی سنرحے میں آئے وہ بھی زہمی ہو گئے ملکہ بہاری کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی آنکھ کے نیچے جو ہے وہ بجڑ کی جو ہے وہ کافی لگی جس کے وجہ سے ان کا بھی جو چہرہ ہے وہ بھی زہمی ہوا ہے تو ناظرین یہ ایک انتہائی شرمناک دن تھا کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دی گئی جس کے بعد حکومتی عراقین نے یہ کہا کہ اگر امران ہان کو تقریر نہیں کرنے دی جائے گی تو پھر اپوزیشن لیڈر بھی تقریر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ امران ہان صاحب قومی اسمبلی میں بہت کم نظر آتے ہیں اور ان کا یہی شکوا ہوتا ہے کہ وہ جب اسمبلی میں آتے ہیں تو ان کو بولنے نہیں دیا جاتا لیکن پھر آج جب شہباز شریف دوبارہ واپس آئے اور انہوں نے جب تقریر شروع کی تو حکومتی بینچوں کی طرف سے سخت جو ہے دے عمل دیکھنے میں نظر آیا شہباز شریف نے ہیڈ فون پہن کر بھی تقریر جاری رکھی اور انہوں نے سپیکر سے بہت سخت جو ہے وہ شکوے کی ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے وہ عراقی جو قومی اسمبلی کا ایوان کا تقدس ہے آپ اس کو پابال کرتے ہیں جبکہ سپیکر اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جو ہے وہ حکومتی طرف حکومتی جو عراقین ہیں ان کی طرح سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو دیتا ہوں کیونکہ مرتضی جوید عباسی اور آیاز صادق جو کہ سابق ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے خود جو ہے وہ سپیکر کو یہ کہا تھا کہ آپ شہباز شریف کو تقریر کرنے دیں لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی سخت پریشرائز کیا جاتا ہے وفاقی وزراء کی طرف سے مجھے پریشرائز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن شہباز شریف کی تقریر کے دوران جو ایک چیز دیکھنے میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ حکومتی عراقی نے آج سیٹیاں لائی ہوئی تھی بقاعدہ یعنی کہ وہ مو سے سیٹیاں نہیں بجھا رہے تھے بقاعدہ جو کھلونا سیٹی ہوتی ہے وہ لائی تھی اور اس کی وجہ سے وہ سخت جو ہے وہ ایوان کا ماحول جو ہے وہ حراب ہو رہا تھا مسلسل سیٹیاں بجھائی جا رہی تھی مسلسل جو ہے وہ ایوان کا تقدس پامال کیا جاتا رہا لیکن شہباز شریف نے اپنی تقریر جو ہے وہ جاری رکھی اور وہ تقریر کرتے رہے بعد میں جب شور شرابہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے ہیڈ فون پہن لیے لیکن وہ تقریر جو ہے وہ اپنی جاری رکھی لیکن اس کے بعد ایک اور جو ویڈیو دیکھنے میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو قومی سمبلی کے ممبر ہے علی نواز حوان جو کے وزرعظم کے معاملے حصوصی بھی ہیں وہ اور مسلم لیگ نون کے اہمینے شہر روحیل اسغر ان کے درمیان سخت لڑائی دیکھنے میں نظر آئی جس میں علی نواز حوان کی جانب سے انتہائی نازیبہ گفتگو کی گئی انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کی گالیوں کے طور پر یعنی کہ قومی سمبلی میوان میں ایسا شاید پہلی مردمی ہوا ہوگا اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ سخت اور نازیبہ گفتگو کی گئی اس کے بعد پھر شہر روحیل اسغر کی طرف سے بھی اس کا برپور جواب دیا گیا بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ مراد سعید اور جتنے بھی عراقین ہیں وہ میزوں کے اوپر چڑ گیا ٹیبلز کے اوپر اور انہوں نے جو بجٹ کی کاپیاں تھی یا جتنے بھی فانانس بل تھے وہ اچھالتے رہے اپوزیشن کی طرف جس کی وجہ سے وہ بھی انہوں نے بھی پھر جوابی کروائی کی جس کی وجہ سے جب باہر کے سیکیورٹی اہلکاروں کو بلایا گیا تو یہ بھی حبر سامنے آئی کہ سیکیورٹی اہلکار بھی ہیں وہ بھی زہمی ہوئے اس دوران کاپیاں ان کے موہ پر جا کے لگیں کیونکہ وہ بڑی سخت کاپی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ملکہ وہاری جو میں نئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی زہمی ہے اس کے علاوہ کافی سارے عراقین ایسے ہیں کہ جن کے چہرے کے اوپر وہ کاپیاں لگیں کہ یوں کے سروں کے اوپر لگیں جس کی وجہ سے وہ بھی زہمی ہوئے لیکن شہباز شیف نے اپنی تقریر پوری کی تو یہ آج جو ہے وہ ایوان کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا پوری قوم کو دکھ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم اپنے جو نمائندے ہیں ہم ان کو ووڈ دے کر بیشتے ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ اسمبلی میں آ کر جب بھی کبھی کوئی ایسا اجلاس ہوتا ہے تو یہ اپنی ناسمجی کا ثبوت دیتے ہیں یہ اس طرح کی کروائیاں جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ کوئی پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں تو اس کے لئے بقیدہ قانون بنانا چاہیے کہ ایک مقدس ایوان جو ہے جہاں پر کروڑوں لوگوں کے منتحب لوگ جو ہیں وہ نمائندے وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر وہ ایک ایسی زبان استعمال کریں کہ جس کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں سن سکتے اور ایسی جو ہیں وہ گٹیا زبان استعمال کی جائیں بجٹ کے کافیوں پھاڑی جائیں پھینکی جائیں دوسرے کو زہمی کیا جائے ایوان کے اندر تو اگر اس چیز کا شروعات ہو گئی ہے تو پھر اگر اگلی حکومن نون لیکی ہوئی تو پھر جو ہے وہ اب حالات اسی طرح چلتے رہیں گے کال اگر عمران حان صاحب آ جاتے ہیں سبلی میں اگر وہ تقریر کرتے ہیں تو اگر ان کی طرف کافیوں اچھالی جاتی ہیں تو اس کے وجہ سے یہ محول بہت زیادہ حراب ہو سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم بہت آگے چلے جائیں اس حالات میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ابھی سے کوئی ایسی قانون سازی کریں کہ جس کی وجہ سے بعد میں کوئی ایوان کا ایسا محول جو ہے وہ حراب نہ ہو بہت شکریہ